بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تیرہ دسمبر بروز اتوار ہم بات کریں گے پی ڈی ایم لہور جلسہ کے حوالے سے پی ڈی ایم لہور جلسہ کے آج دو اہم جو پہلو ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے ایک تو آیاز صادق کے گھر آج پی ڈی ایم کی قیادت اکٹھی ہو رہی ہے اور وہاں پر انہوں نے جو تقاریر ہیں مختلف لیڈرز کی نواز شریف کی تقریر ہے وہ فائنل ہوگی نواز شریف کیا کرنے جا رہے ہیں کیا نواز شریف پہلے سے زیادہ سخت زبان استعمال کریں گے یا آصف زرداری اور بلاول زرداری نواز شریف کو یہ پیغام پہنچا چکے ہیں کہ وہ اپنے زبان نرم رکھیں گے اس کے اوپر ہم بات کریں گے ساتھ آیاز صادق کا گھر ہی کیوں آج منتخب کیا گیا ہے پی ڈی ایم کی قیادت کیا جو اکٹھ ہونا تھا اس کے لیے آیاز صادق کے گھر اکٹھے ہونا یہ پاک فوج کو اور ریاست کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور آخر پر ہم بات کریں گے مولانا فضل و رحمان اور ان کا جو انہوں نے رات شرفا کی بات کی ہے اور انہوں نے پہلا دھرنا کیوں ختم کیا تھا کس کے کہنے پر ختم کیا تھا کون سے وعدے کیے گئے تھے جن کی بنیاد پر ختم کیا تھا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مریم نواز بلاول زرداری اور مولانا نے آج دو بجے اکٹھے ہونا ہے آیاز صادق کے گھر آیاز صادق وہ شخص ہے جس نے ریاست پاکستان کی پیٹ میں چھوڑا گھونپا تھا اور وہ جو پاکستان ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی اللہ نے دشمن کو نست و نبوت کیا تھا اور انڈیا کے لیے سب سے بڑی رسوائی جو پوری دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ تھا کہ جو اس نے ناکام حملہ کوشش کرنے کی کوشش کی تھی وہ ناکام بھی ہوا اور پاکستان کو اللہ نے اس میں کامیابی دی ان کے دو پائلٹ گرفتار ہو گئے تھے اور دو تیارے ان کے گر کر پاکستان کے دودھ میں تباہ ہو گئے تھے وہ جو معاملہ تھا اس کے اوپر آیاز صادق نے جو ٹانگیں کامپنے کا ذکر کیا تھا اور پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ کیا تھا اور پاکستان کی ریاست کو کمزور پوری دنیا میں شو کروایا تھا آج اس کے گھر پر اکٹھے ہونے کا ان کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیاز صادق کے ساتھ ایک تو اظہار شکچیتی کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں اور یہ نون لی کا پلان تھا کہ کہاں پر آیاز صادق کے گھر میں اکٹھا ہونا ہے حالانکہ آیاز صادق کا گھر یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی راستے میں تھا اور سب نے وہاں سے گزرنا تھا بلاولہوس کہاں ہے ریوینڈ جاتی امرا کہاں پر آواری ہوتل میں مولانا کا ٹھہراؤ ہے اور باقی قائدین کا وہاں پر جو ہے ان کا سٹے ہے تو یہ سب کا یہاں پر اکٹھا ہونا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اور آج خاص طور پر اداروں کو یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ وہ شخص جس کو پوری قوم غدار کہہ رہی ہے جس کو پوری قوم باغی کہہ رہی ہے جس کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کروانے کے لیے پوری قوم کی خواہش تھی اس کے گھر میں اکٹھا ہونا اپوزیشن کی قیادت یہ پیغام دے رہی ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے ان کا نظریہ کیا ہے ان کے پیچھے کون ہے وہ کس کے اشاروں پر چر رہے ہیں وہ کس کے ایجنڈے کو پرموٹ کر رہے ہیں وہ کس کی خوشی کے لیے وہ یہ سارے کا سارا کام کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں آج کھل کر سامنے آ گئی ہیں اور دوسری طرف آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف جو کسی اور جب گجرہ والا کا جلسہ تھا جب ان کو موقع ملا یا کوئٹا جلسہ میں انہوں نے تقریر کی وہ جو ہے لاہور کا جلسہ ہے کیونکہ یہ مریم نواز کی اپنی خاص میزبانی میں ہے اور اس میں وہ آج شاید الطاف حسین کی بھی حدیں کراس کر جائیں اور آج وہ وہ کرنے جا رہے ہیں جس کی امید شاید پاکستانیوں کو نہیں ہوگی اور آج وہ بھولے بسرے لوگ جو ان کے جلسے میں جا رہے ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آج ان کی ریاست کے خلاف کیا کچھ بولا جائے گا اور ان کے اداروں اور ان کی فوج کے خلاف کیا کچھ بولا جائے گا آج نواز شریف واقعی اپنی تقریر کے ذریعے یا آر کریں گے یا پار کریں گے یا تو نواز شریف آج یہ سامنے آ جائے گا کہ نواز شریف جھگ گئے ہیں اور نواز شریف نے اپنی غلطیاں تسلیم کر لی ہیں اور نواز شریف نے جو کچھ وہ کہتے ہیں اب اس سے باز آ جائیں گے یا وہ آج وہ کہیں گے جو بھارت کا ایجنڈا ہے جو اسرائیل کا ایجنڈا ہے جو ملک دشمنوں کا ایجنڈا ہے جو ریاست دشمنوں کا ایجنڈا ہے اور آج ساتھ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ ساتھ مولانا کی جو گفتگو ہوگی وہ بھی آج سخت ہوگی کیونکہ مولانا کو جو امید تھی اب جو جی ایچ کیو ہے وہاں سے تو ان کو جواب مل چکا ہے اور وہ جواب اس طرح بھی ملا ہے کہ جو شیخ رشید کو وزارت داخلہ ملی ہے اس کے بعد ان کے لیے سارے راستے بند ہو گئے ہیں اور ان کی اب کوئی امید نہیں بچی اور میں آپ کو ایک اور ڈ درستان کے قانون میں ایک نئی تبدیلی آئی ہے اور کابینہ نے ایک نئی منظوری دی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارا سی ار پی سی ہے ذابطہ فوجداری اس کا سیکشن ایک سو چانوے اس کے تحت کچھ خاص ایسے جرائم تھے جن کا مقدمہ ڈریکٹ کوئی عدالت نہیں سن سکتی تھی بلکہ وہ ریاست یا حکومت یا جو کوئی بھی آثورٹی ہے وہ کمپلینٹ فائل کرتی تو اس کے بعد اور وہ مقرر کرے گی کہ کون سی عدالت یہ سارا کچھ سنے گی اس میں جیسے بغاوت کا مقدمہ ہے سیکشن ایک سو چوبیس پاکستان پینل کورٹ کے تحت جو بغاوت کا مقدمہ ہے اس کے لیے بھی خاص شرائط رکھی گئی تھی اب پاکستان کی حکومت نے اور کبینہ نے سپریم کورٹ کا تین رکنی بینٹ یہ بتا چکا ہے کہ اس کی منظوری کبینہ دے گی کہ کون سا جج ہوگا کون سی عدالت ہوگی اور کیسے یہ کیس چلے گا کچھ خاص جرائم ہیں جیسے جو غداری کا مقدمہ چلایا گیا تھا پریویز مشرف کے خلاف اور اس میں کیونکہ کبینہ کی منظوری نہیں تھی وہ عدالت سارا کچھ افتخار چودری اور نواز شریف نے اپنے تین بنایا تھا جس کے بعد وہ عدالتی جو ہے وہ اڑا کے رکھ دی گئی تھی کیونکہ اس میں الیگیلٹیز تھی اسی طرح اب قانون میں یہ چینجنگ آئی ہے کہ کبینہ نے منظوری دیا ہے کہ جو سیکٹری داخلہ ہوں گے جب کوئی ریاست سے بغاوت کی بات کرے گا یا ریاست سے ٹکرانے کی بات کرے گا یا ریاستی نظام کو تباہی کی طرف لے جانے کی بات کرے گا اس کے خلاف اب سیکٹری داخلہ کو یہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ خود ان کو کسی حکومت سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی از خود وہ کاروائی کر سکتا ہے اور ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہو سکتے ہیں ان کے خلاف کس عدالت سماعت کو سننا ہے کون سا جج ہوگا جو سنے گا یہ ساری چیزیں اب حکومت نے آ کر ان کو ڈیسائیڈ کر دیا ہے اور یہ ہوا ہے اس پس منظر میں کہ جو کچھ آ جنہوں نے لہور میں کہنا ہے یا جو کچھ یہ پہلے کہتے آئے ہیں تو اس کے لیے کیونکہ ہمارے ہ کوئی ایسا جو ہے وہ آرٹیکل سکس کا ایک تھا ہمارے پاس آپشن تھی لیکن وہ اس کا جو انہوں نے جو اٹھارویں ترمیم میں جو اس کا ایک پروسیجر بنایا ہے وہ قابل عمل نہیں تھا اور یہی وجہ ہے کہ مشرف کو کی عدالت کو ختم کر دیا گیا کیونکہ ٹیکنکیلٹیز پوری نہیں ہو سکتی تھی تو اب سی آر پی سی میں ذابطہ فوجداری میں یہ ترمیم کر کے سیکٹری داخلہ کو یہ اختیار دے کر اب ان سارے لوگوں کے خلاف جنہوں نے آج ریاست کے خلاف بات کرنی ہے جنہوں نے ریاستی کے خلاف بات کرنی ہے جنہوں نے ریاست کی پولیسیوں کے خلاف بات کرنی ہے آج ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ جو بولیں گے پھر آپ کو بگتنا پڑے گا اور نواز شریف تو باہر بیٹھے اور ان کو بھول ہے جیسے الطاف حسین باہر بیٹھ کر بات کیا کرتے تھے اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ وہ اس کے اور ہیں اور ان کو بھی بڑا مان تھا کہ اس کے پیچھے انڈیا کی جنسیز بیٹھی ہیں اسرائیل بیٹھا ہے مختلف دشمن ممالک بیٹھے ہیں انٹرنی ریشنل اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے اس کو بھی بڑا مان تھا لیکن جب وقت آتا ہے کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوتا اور وہ اس وقت بھیک مانگنے پر مجبور ہے کیونکہ اس نے پاکستان مردہ بات کا نعرہ لگایا تھا اور یہ لوگ ایستہ ایستہ لنڈن میں بیٹھ کر اسی طرف جا رہے ہیں اور ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ان وہاں پر بیٹھ کر وہاں پہ جب آپ لنڈن میں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ دشمن ممالک کے لوگ بیٹھے ہیں اور وہ آپ کو فیڈ کر رہے ہیں وہ آپ کو ت لکھائی تقریر دے دیتے ہیں آپ بول دیتے ہیں آپ کو اصل حالات کا نہیں پتا کہ پاکستان میں لوگوں کی آج بھی اپنی فوج اور اپنے اداروں کے ساتھ جو محبت ہے وہ کس حد تک ہے آپ عمران خان کو گالیاں دیں آپ کا سیاسی حق ہے آپ مہنگائی کے اوپر بات کریں آپ جو جو چیزیں ایسی ہیں جو بیٹ گورننس ہے آپ اس کے اوپر بات کریں لیکن جب آپ ریاست اور ریاستی اداروں کے اوپر بات کریں گے پوری قوم آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جنہوں نے ریاست کے خلاف جنگ لڑنے کی کوشش کیا ان کا حشر کیا ہوا ہے تو آج یہ دو بجے ان کا جو اکٹ ہو رہا ہے وہ صرف انہوں نے اپنی تقاریر کو کہ کس نے کیا بولنا ہے اور کس نے کتنی بات کرنی ہے یہ ڈیسائیڈ ہوگا اور آج کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں مولانا بھی مریم بھی اور جو نواز شریف ہیں اور اللہ خیر کرے کہ یہ کسی ایسی بغاوت کی طرف نہ جائیں کہ پھر ان کا سیاست میں ان کے لیے ہمیشہ کے لیے راستے بند ہو جائیں دوسری طرف مولانا فضل و رحمان یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے دھرنا دیا تھا وہ دھرنا میں نے شریف لوگوں شریفوں کے کہنے پر ختم کیا تھا اب ان شریفوں سے مراد نواز شریف تو ہے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف تو خود چاہتے تھے کہ ملک کو ایک دفعہ یہ ختم کر کے اٹھیں ریاست کو تباہ کر کے مولانا وہاں سے اٹھے اب شریفوں کے کہنے پر جو مولانا نے جلس دھرنا ختم کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا یہ بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے کون ب ماننے والے تھے آج آپ کہتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں آج آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اداروں کے خلاف ہیں آپ حقیقی جمہوریت کی بات کرتے ہیں یہ کونسی جمہوریت تھی کہ آپ نے دھرنا دیا اور دھرنا دینے کے بعد آپ نے ان لوگوں کے کہنے پر ختم کر دیا کیا یہی آپ کی جمہوریت ہے اور پھر یہ جمہوریت آپ پوری قوم کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو جمہوریت ہے یہ ٹھیک ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہو جب آپ کے اپنے مفاد میں ہو تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں آپ ان کی بات بھی مان لیں آپ ان کے پاؤں بھی پڑ جائیں آپ ان سے معافی بھی لے لیں لیکن جب قوم کی بات ہو تب آپ ان اداروں کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اب آپ کو یہ تکلیف ہے کہ آپ کیسا دھوکہ ہوا ہے وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے خود ساری زن کی دھوکہ بازی کی ہے اب آپ کو دھوکہ نظر آ رہا ہے اس وقت حالات ایسے تھے کہ آپ کا دھرنا ختم ہونا ضروری تھا اور اگلوں نے آپ کو جو ہے وہ آنکھیں دکھائیں ہیں اور آنکھیں دکھانے کے بعد آپ کو گھر جانا پڑا ہے یا گزلوں کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ دیا گیا ہے اور اس بنیاد پر آپ گھر گئے ہیں یہ کہنا کہ مارچ میں حکومت ختم ہونے کا وعدہ کیا گیا تھا یا تو آپ دیوانوں کی دنیا میں رہتے ہیں یا آپ کو جو وعدہ کرنے والے تھے وہ آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور ایسا وعدہ آپ کے ساتھ کیا ہے اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے آج کا جلسہ خیریت سے گزر جائے اور سیاست کو سیاسی طریقوں سے کرنا چاہیے جلسوں کو جمہوری اصولوں کے تحت کرنا چاہیے جو ریاست مخالف بات کرے جو ریاستی اداروں کے خلاف بات کرے اب ان کے خلاف کاروائیاں ہونی چاہیے جو باہر بیٹھے ہیں ان کی حد تک آپ نہیں کر سکتے جو یہاں بیٹھے ان کی حد تک تو کریں اور ایسے لوگوں کو بند ہونا چاہیے اور آج آیاز صادق کے گھر ان کا زہرانہ یہ بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے آیاز صادق کے خلاف کاروائی نہیں کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لئے ایک بڑا پیغام ہے کہ آپ کچھ کر لیں ہم اسی جنڈے کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد